نبی اس امت کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرح متوچے ہو جاؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر چلے گئے اپنی جگہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چھوڑ گئے چچے چلے گئے کون تمہاری قدر کرے گا تو اب یہ کہتے ہیں رو امت یہ ایک مکہ باپ کو مارتا ہے غصے سے اور ایک مکہ امی کو مارتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے استا غیرت خمفق اسے کے لئے دلہ اسے رہ گزار کرے وہ دمور تو سکانا سب کری تھی تیری غیرت تو کونچے میں دیکھی تھی کہ جب تمہیں بچھاڑا ہوا تھا اور گرایا ہوا تھا اب تو ہمیں مکہ مارا ہے یہ غیرت ہمیشہ اپنوں کو مارتا ہے کیا کرتا ہے بھائی کہ تم مارتا ہے اللہ غیرتی ہے سب سے بڑے غیرت والے اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی ہے صحابہ کرام غیرتی ہے اولیاء غیرتی ہے اللہ کے تعلق والے غیرتی ہے جو غیرت والا نہ ہو وہ گھر بھی آباد نہیں کر سکتا ملک کو بھی آباد نہیں کر سکتا قوم کو بھی آباد نہیں کر سکتا اس نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے وہ دوسروں کو کیا آباد کرے گا اس وقت سے اپنے آپ کو بھی آباد کرے اور سب کو آباد کرے کیا کریں بھائی سب کو آباد کرے یہ دعوت کی وہ مبارک محنت ہے کہ سب کے بوجھ کو اٹھانا ہے اپنا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا نبی نے اپنا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ ان کے بوجھ کو اٹھایا ان کے بوجھ کو اٹھایا ہمارے پرستوں میں کہتے ہیں یہودم عمرہ سردہ عمرہ ایک نمرے سو مر جائے ہزار مر جائے لاکھ مر جائے کرور مر جائے ایکنے عربوں کی جگہ بھی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے بیٹا کیا کر رہا ہے پڑوسی کیا کر رہا ہے ملک والے کیا کر رہے ہیں کونے کیا کر رہی ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے بھائی؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر اس نے کم نہیں ہوتا اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا بلکہ عین اس وقت جو دوسرے اس کے ساتھ یادی کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل ہم دردی سے پھرا ہوا ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے وَمَا عَلْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر ساری انسانیت کی طرف سارے عالم کی طرف سارے عالم انسانیت کی طرف نہیں سارے عالموں کی طرف ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں فرمایا کہ آپ قریش کے لیے رحمت ہے بنی حاشم کے لیے رحمت ہے مکم مکرمہ والوں کے لیے رحمت ہے مدین منورہ والوں کے لیے رحمت ہے حجاز مقدس والوں کے لیے رحمت ہے عربوں کے لیے رحمت ہے یا عجموں کے لیے رحمت ہے یا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے آپ ساری انسانیت کے ہم دند ہیں ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے یہ نسبت ایسی جگو پر ملتی ہے کہ سخت جرمی میں گھر میں ایسی بھی تھی پنکھا بھی تھا سایا بھی تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گرمی کی تفرش کو برداشت کر رہے ہیں گرمی کی تفرش کو چھوڑی دیر یہاں عمومی تعلیم میں بیٹھا بڑا مزا آ گیا میں نے کہا ان کو تو اللہ حساب دے گے اور ہم سے تو اللہ حساب دے گے خطرہ ہے اللہ معاف کر دے اللہ نصر سیطان کے سر سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ کے لیے مشقت کو برداشت کرنا جس کے لیے برداشت کرنا بھئی اللہ کے دیری کے لیے نہیں بچوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے اس میں اس کی ذات کا بھی فیدہ ہے اس کی قوم کا بھی فیدہ ہے اس کی برادی کا بھی فیدہ ہے اس کے ملک کا بھی فیدہ ہے ساری انسانیت کا فیدہ ہے ساری انسانیت کا فیدہ ہے اللہ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے کیا نصیب فرما دے؟ دین کی سمجھ دین کی وہ گدہ جو ہیرے پر پرشاب کرتا ہے وہ گھو ہیرے کو پہچامتا نہیں ہے ہیرے اور گدے میں تو نشبت ہے کہ ہیرہ بھی مخلوق ہے موڈی بھی مخلوق ہے اور گدہ بھی مخلوق ہے دین اور دنیا میں تو نشبت ہی نہیں ہے دین اور دنیا میں تو نشبت ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق میں تو نشبت ہی نہیں ہے جو ہیرے کو پھیکتا ہے وہ گدہ ہے اور جو خالق جو دین خالق کی ذات سے نکلا ہے اس نے ہماری سہولت کیلئے ہماری آفیت کیلئے ہماری خیرخواہی کیلئے دین بھیجا اس دین کی ورکت سے باپ معفوظ ہوتا ہے عزت معفوظ ہوتی ہے بیوی معفوظ ہوتی ہے اولاد معفوظ ہوتی ہے قوم معفوظ ہوتی ہے ملک معفوظ ہوتا ہے قومیں معفوظ ہوتی ہیں انسانیت معفوظ ہوتا ہے حیوانیت میں ساری کیزیں معفوظ ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے ادا کریں گے یا متعلق کریں گے بھئی کیا خیال ہے ادا کریں گے باتیں تو قربانی کی بڑی مزیدار ہیں تو قربانی قربانی کی تقریر قربانی نہیں ہے بہت سمجھ گئے مہم قربانی کا مذاکرہ قربانی نہیں ہے ہائی پرسوں میں کہتے ہیں لطا قربان سم لطا قربان سم لطا قربان سم خُسزہ کا بدہ نبہ ہو سی تجھ سے قربان تجھ سے قربان تجھ سے قربان چکے گا لے یہ بات سمجھے ہیں نا یہ قربانی ہے یا قربانی کا مذاق ہے نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے کیا نہیں کرتا نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے باتیں خوب کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ بات دونی اکثر آمان سے محرومی ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ وہ زنگی نصیب فرما دے جو دین والی زنگی ہو کیا ہو بھئی دین والی زنگی ہو وہ زنگی باتیں تو کہتے تھے جنگ خبر خورید اس ساتھ سے سخت نہیں جنگ کی باتیں تو بڑی میٹری ہیں اس میدان میں حرد غرد پھولی اترتا ہے اس میں تو اپنی جان کو ہتھیری پر پیش کرنا پڑتا ہے ایمان والا قربانی کے لیے آگے بڑتا ہے راہت کے لیے پیچھے ہٹتا ہے کیا کہتا ہے پیچھے راہت کے لیے دوسروں کو مقدم کرتا ہے اور جب قربانی کا موقع آتا ہے کہتا ہے میں آگے بڑھوں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں جو سمود قربان فرمائے تھے سمود کی ساتھ سو قربانیاں ہوتی ہیں ہم قربانی میں موجود سے مسئلے پوچھے کہ پسے یہ قربانی میں یہ قربانی میں جو قربانی پہلے نہیں ہے اس میں بھی سوچے رہتے ہیں اور ہمارے نبی نے ساتھ سو قربانیاں کی کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ سو قربانیاں کی اللہ اس کا جذبہ نصی فرما دے جذبہ نصی فرما دے تو جب حضور صلی اللہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کھڑے کھڑے تلوار سے اُس کو کٹا جاتا ہے تو جب حضور تلوار اٹھاتے تو احادث کا مفہوم ہے اللہ معاف کرے کمی بیسی کل ہونا یقظر اپنا عیل ہے ہر اونٹ اپنی گردن کو جھکا کے آگے دردہ تھا کہ حضور کی تلوار میری گردن پر لگے یہ امت حضور کو کیا جواب دے گی اللہ کو کیا جواب دے دی جو اونٹوں نے اپنی گردنے ککوائی یہ چلہ بھی نہیں لگا سکتا کیا نہیں لگا سکتا یہ تین چلے بھی نہیں لگا سکتا یہ سال بھی نہیں لگا سکتا حالکہ دین بہت آسان ہے کیا ہے بھئی دین ہمارے نفعے کے لئے ہے اللہ کی اپنی ورد نہیں ہے وہ بات شروع کی تھی اس کو مکمل کر دو میں کہا ہاتھوں کو کس نے بنایا جنوریسٹی کے لکچرار سے میں کہا اللہ نے میں کہا ہاتھوں میں پکرنی کی خاصیت اس نے رکھی کہا اللہ نے اس نے رکھی ہے بھئی اس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے جب خالج زیادہ ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن پکرتا نہیں ہے کام نہیں کرتا میری بات سمجھ رہے ہیں نام کا ہاتھ ہوتا ہے کام کا ہاتھ نہیں ہوتا تو ذات کا خالج بھی اللہ صفات کا خالج یہ سامنے خالج جباہ ہو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اپنے کاملے کا رمال کے چاہر کر کوئی کپڑا ڈال کے نیچے تاکہ سارا مجمع جرب مل کے بیٹھے یہ جو نقل و حلقت کی اسی تضائے اس کو ذرا ختم برمالے یہ پیچھے والے ساتھی ذرا پھلانک کے آگے آنے کی کوشش نہ فرمائے یہ سامنے جو مجمع آ رہا ہے ان سے یہ گزارش ہے یہ وہیں تشریف رکھیں وہیں بیٹھ جائے جزاکم اللہ اور آگے مزید مجمع کے اندر گھسنے کی کوشش نہ فرمائے اس لیے کہ جگہ نہیں ہے پیچھے والے ہم وہیں تشریف رکھیں اور جو بہت پیچھے والے ہیں وہ قریب کے ستون کے ساتھ جو آلہ لگا ہوا آواز کا اس سے قریب متوجہ ہو جائے اور جر کر کے مل کر کے سلب کے ساتھ اور پھر یہ بھی امن خیال رکھنا ہے کہ ان مبارک بیانوں کی روشنی کے اندر جو تقاضے ہمارے سامنے دین کی محنت کے رکھے جائیں گے ہم ان کے اوپر انشاءاللہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ارادوں کا اظہار لق جماعت اللہ کے راستے میں مسجد وار مبالک کی جماعتیں اندرون ملک سال کی ساتھ مہینوں کی اسی طرح سارے تقاضوں پر اپنی مسجد کی جماعتوں کو تیار کر کے پیش فرمائیں گے تو بھائی اب توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اور یہ جو دائیں طرف انتہائی اور بائیں طرف بھی یہ جو بہت نقل و حرکت کی سفضہ ہے اس کو ذرا کم فرمانیں اور ساتھی اپنی جگہ لے کے تشریف رکھا بیٹھ جائیں باتیں اللہ جزائے خیر و کافرمائیں اللہ بہت قبول فرمائیں ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں آپ کو بیٹھے کی جگہ جائے انتہائی مل جائے موسیقی الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاهم اما بعدا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فينا لن احدینهم صبرنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاهًا دوستو ودرگو سب سے پہلے تو دل دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس مبارک مجمع کو میرے شر سے معفوظ فرماتے اور مجمع کے خیر کو مجتمع فرماتے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں سب چاہتے ہیں سب زبانوں والے سارے طبقہ مرد بھی، عورت بھی، ڈاکٹر بھی، انجنیر بھی، وزیر بھی جوان بھی، بورا بھی، تندرس بھی، بیمار بھی سب جاتے ہیں، خیر سب، خیر کو سب جاتے ہیں یا اللہ خیر پیش کر، خیر پیش کر دین کی صحیح سمجھ یہ خیر کی نشانی ہے اس وقت یہ امت خیر امت ہے اللہ خیر امت والے کام کی توفیق نصیب فرماتے ہیں غلط سمجھ کو سمجھ نہیں کہتے ہیں بہت سے لوگوں غلط سمجھنے کو بھی سمجھ نہ کہتے ہیں غلط سمجھنا نہ سمجھنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے نہ سمجھنے والا تو اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے مندل کا پتہ نہیں ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، کام کی خبر نہیں ہے اس وقت سے وہ سمجھ والوں سے پوچھتا ہے نہ سمجھنے والے میں غرور نہیں ہوتا اور جو غلط سمجھتا ہے اس میں غرور اور تقبول ہوتا ہے میں ویسے اتنا مولی بھی نہیں ہوں مسائل نہیں بتلاتا لیکن کبھی مجھبور ہو جاتا ہوں میں خود اشارے سے نماز پڑھتا ہوں معذور ہوں میرے سامنے ایک بڑے میاں تھے وہ بھی اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے علماء سے پوچھا ہے کہاں میں صحیح پڑھ رہا ہوں میں نے کب مہلے جو سنا ہے علماء اکرام سے کہ سجدے کا اشارہ رکو سے زیادہ جھکا ہوا ہو اور اشارے کا تعلق سر سے ہے ہاتھوں سے نہیں ہے اتھارے کا تعلق وہ بڑے میاں رکو میں زیادہ جھکتے تھے سجدے میں کم جھکتے تھے ہاتھوں کو آگے بڑھا رہتے تھے ہاتھوں کو اشارہ سمجھتے تھے میں نے اسے کہا تو اسے کہا نہیں مجھے سہلنڈی ہے زیادہ نہیں جھک سکتا یہ دکبر کی نشانی ہے وہ دکبر بات کو صحیح دوجہ سے نہیں سنتا کہتا ہے اپنے آپ کو سمجھداری کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہی ہوں ایمان جو ہے صرف جانے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے اور ماننا بھی غیب کی بنیاد پر کس بنیاد پر غیب کی بنیاد پر ماننا ہوں میں نے ان سے عرض کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ زیادہ جھکے ہیں آپ جتنا رگوں میں جھکتے ہیں اتنا سجدے میں جھکے ہاں ہاں اور جو سجدے میں جھکتے اتنا رو یعنی سجدے کا جھکنا زیادہ ہو متقبر اپنی غلطی کو مانتا نہیں اس کی تعویل کرتا ہے کیا کرتا ہے شیطان سے جب اللہ نے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا اس نے اپنی غلطی کی تعویل کی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا آدھا علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے ماف کرنا ہے آدھا ہاں ہم کس کی اولاد ہیں شیطان کی نہیں یا آدم کی اولاد ہیں آدم کی ہیں نا بھئی تو پھر اپنے قصور کو مانیں گے نا بھئی ساری دنیا میں جو دیر کی محنت ہماری ذمہ داری تھی یہ ہمارا قصور ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ہیرے کو گلی میں پھیکنا چاہیے یا کمرے میں صندوق کے اندر رکھنا چاہیے کہاں رکھنا چاہیے بھئی ایک شخص نے ہیرے کو صندوق سے نکال کر گلی میں پھیک دیا تو گلی میں تو گدی بھی دورتے ہیں وہ اس کو ٹھوکر بھی مارتا ہے مردہ ہی نہیں مارتا اس ہیرے پر پشاہ بھی کرتا ہے اب غدوں پر خصہ آنا کہ گدے مردہ بات گدہ کہتے ہیں بڑا گدہ تو تو ہے کہ گھر سے نکل ریا گدے مردہ بات تو آدمی ہوتا تو ہیرے کو گھر سے نکالتا باپ پنے سے بیٹے پنے سے خاور پنے سے بیوی پنے سے کاروبار سے دفتر سے کھیل سے معاملات سے ساری لیندین سے تو اللہ سے غافل ہوتا اس سے بڑا بے حکوم بھی دنیا میں کوئی ہے عالم شرح سے عالم کون ختم نہیں ہوتا بلکہ جب عالم شرح عالم کون کے ساتھ دلتا ہے اور عالم کون اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس زیور کو پہنتا ہے جو جنتی زیور ہے جس سے جنت کی خوشیاں ملے گی جس سے پریشانیوں سے نجات ملے گی انفرادی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اجتماعی پریشانیاں بھی دور ہوں گی یہ کب ہوں گی کہ جب عالم کون کا تعلق عالم عمر سے ہو جائے عالم شرح سے ہو جائے یہ غنی کا دین ہے یہ فقیر کا دین نہیں ہے یہ کسی قوم سے بھیت نہیں مانگتا کسی سردار سے بھیت نہیں مانگتا کسی پلادے والے سے بھیت نہیں مانگتا کسی خاون سے کسی بیری سے کسی کاروباری سے بھیت نہیں مانگتا سب اس کے دھر کے بھکاری ہیں فقیر ہیں اللہ ہی غنی ہے کون غنی ہے بھئی غنی کون ہے بھئی اللہ ہے اللہ ہے ہم کون بناتے ہیں ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس وقت سے نہیں کہ پیسہ رب ہے کاروبار رب ہے پلادہ رب ہے حکومت رب ہے یہ تو فیراؤں نے کہا تھا انا ربکم العلی اللہ کے خیر کو رب کہا اور وہ بے وقوف تھا وہ بے وقوف تھا یہ بہجانتہ بھی تھا کہ رب اللہ ہے حقیقت میں ایک دفعہ ابلیس فیراؤں سے ملنے گیا ملعون ملعون سے ہی ملنے جاتا ہے اچھے لوگ اچھے لوگوں سے ملتے ہیں برے لوگ بروں سے ملتے ہیں تو فیراؤں نے دروازہ تو ابلیس نے دروازہ کٹ کٹایا تو فیراؤں نے کہا دروازے پر کون ہے ابلیس نے اس کو بھلا جھنکی دی کہ بڑا دے غیرت ہے بڑا دے شرم ہے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ دروازے پر کون ہے تو کہتے ہیں انا رب بکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں اس سے بڑا گھر بھی دنیا میں کوئی ہوگا ایسے بھے وکوف ہے شرم بھی نہیں آتی تو خیر آؤں نے کہا توبہ کرلوں کہ نہیں توبہ کرو بھی تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا اللہ ہاتھ سے نکل جائے اس کا نقصان نہیں ہے جین ہی نہیں کہتا کہ ملک نہ ہو باپ نہ ہو اردو والے نہ ہو پستو والے نہ ہو منجابی والے نہ ہو سندھی والے نہ ہو عرب نہ ہو عجم نہ ہو انگریزی والے نہ ہو سب ہوں کیا ہوں بھائی سب ہوں لیکن اللہ کا تعلق غالب ہو کیا ہو بھائی اللہ کا جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے جو اللہ کا نہیں ہے وہ اپنی ذات کا بھی نہیں ہے اپنی اولاد کا بھی نہیں ہے اپنی قوم کا بھی نہیں ہے مسلمانوں کا بھی نہیں ہے ملک کا بھی نہیں ہے انسانیت کا بھی نہیں ہے وہ سب کا قاتل ہے یہ اتنی خطرناک بلا ہے ایسا خطرناک جانور بنتا ہے کہ ایسا خطرناک جانور کسی جنگل میں نہیں ہے دین یہ نہیں کہتا کہ آنکھ نہ ہو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہو اور تب آپ کو نکال دو یہ نبی کی توحید نہیں ہے ڈاکٹر نہ ہو وزیر نہ ہو محاجر نہ ہو مجھابی نہ ہو سندھی نہ ہو فلوچ نہ ہو عرب نہ ہو انگریزی والے نہ ہو سب ہوں کئی ملکوں میں گہوا انگریزی بولی جاتے تھے مجھے انگریزی نہیں آتے تھے مجھے وہ ترجمان ترجمان ہی کر سکتا تو میں ان سے کہتا تھا بھئی انگریزی تو مجھے نہیں آتے لیکن اس کے معنی میں بتلاتا ہوں بتا نہیں تمہیں یہ پسند ہے یا نہیں پسند جب وہ مطالبہ ہوتا تھا وہ کہتے تو مارو کل کون تیار ہے تو میں نے کہا انگریزی والے تو جو معنی کریں گے میں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ تو کے معنی دو ہے مارو کے معنی مارو ہے نقص کو بھی مارو شہطان کو بھی مارو اللہ پر پہنچے سب خوش ہو گئے تھے انگریزی کو آپ ہی جانتے ہیں یہ بڑی انگریزی اچھی بطا ہے تو دونوں کو ماریں گے نہیں ماریں گے نفس کو ہمارا دشمن کون ہے بھئی نفس ہے شیطان ہے کون ہے بھئی ہمارا دشمن کون ہے بھئی نفس ہے شیطان ہے نفس دین کی محنت میں لگنے نہیں دیتا لگنے نہیں دیتا یہ ہمارا دشمن ہے اور دین میں سب کا بھلا ہے سب کے لئے خیر ہے یہ اپنے نہ جاننے کو جاننا یہ بھی ایک علم ہے کچھ آجیوں کی جماعت جا رہی ہے مثال کے طور پر لاہور اس میں مولی صاحب بھی ہیں اس میں گورنر صاحب بھی ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اس میں سردار صاحب بھی ہیں راستے کا ایک کو بھی پتہ نہیں ہے راستے کا اب راستے میں چروائے سے نہیں پوچھتے کیوں اندر میں غرور ہے کہ میں تو مولی صاحب ہوں میں تو گورنر صاحب ہوں میں تو سردار صاحب ہوں تو کیا خیال ہے چروائے سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے نہیں پوچھے گا گورنری کی باوجود دھکے کھائے گا سمداری کی باوجود دھکے کھائے گا دین تو دھکوں سے بچاتا ہے اس وقتے کہتے ہیں دوست تجھے رولا دے گا دشمن تجھے ہنسائے گا دشمن کا ہنسانہ آرمی ہوگا ہمیشہ روئے گا دوست کا رولانہ آزی ہوگا ہمیشہ ہنسے گا جنت میں ہنسنا ہی ہنسنا ہے کیا ہے بھئی خوشی ہی خوشی ہے کیا ہے بھئی خوشی ہی خوشی ہے وہاں پریشانی نہیں ہے وہاں پریشانی نہیں ہے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے یا آخرت میں آخرت میں ملتا ہے دنیا میں کوئی نہیں ملتا دنیا کا برطن بہت چھوٹے ہیں اس میں حضور والے چھوٹے عمل کی قیمت سمائی نہیں سکتی ایک مثال آگ کروں حدیث میں آتا ہے المیت و کل غریق میت کی مثال ایسی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے وہ ماں کو باپ کو بیوی کو خوان کو بھائیوں کو بہنوں کو رشتہ داروں کو پروسیوں کو سب کو آواز دیتا ہے اللہ کے لیے میری مدد کرو کیا کرو بھئی کہتے جو اسمیت کے لیے یہ لفظ کہتا ہے اللہ اس کی مدفرت فرمائے کیا فرمائے یہ آسان ہے مشہر ہے بھئی اس کے لیے مولی ہونا تو شک نہیں ہے جن کے لیے مولی ہونا شک نہیں ہے ہر مسلمان پر دین فرد ہے ساریوں کا مولی بننا فرد نہیں ہے فردی ٹفایہ ہے جس کو اللہ نے زبان دی ہے اس کے لیے زبان کا دین فرد آئین ہے جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے اس کے لیے آنکھ کا دین فرد آئین ہے جس کو اللہ نے باپ بنایا ہے باپ کا دین فرد آئین ہے جس کو اللہ نے ڈاکٹر اینیر وزیر بنایا ہے اس کے لیے اس کا دین فرد آئین ہے جس کو اللہ نے کاروبار دیا ہے اس کاروبار کا دین فرد آئین ہے کیا ہے بھئی دین کے بغیر باپ پنے میں مشغول ہونا سردار پنے میں مشغول ہونا دگری میں مچھول ہونا کسی زبان میں مچھول ہونا کسی نسبت میں مچھول ہونا یہ ایسا ہے جیسے زہر کھا رہا ہے یہ اپنی ذات کا بھی قاتل ہے یہ اولاد کا بھی قاتل ہے یہ مسلمانوں کا بھی قاتل ہے یہ انسانیت کا بھی قاتل ہے یہ غضور کے جو امتی ہیں وہ ساری انسانیت کی ہمدردی ہے اس میں ہمدردی ہے حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی ہمدردی ہے جس کی بہت کا منظر خالد کی وجہ سے ہوا نا اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے تھے ایسی طرح نا ہر گھر میں رونی کی آواز آتی تھی مدینہ منورہ میں خالد کی وجہ سے خالد کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ خالد کو اسلام کی دعوت پہن جائے اور یوں فرمایا خالد وہ بڑا سمجھدار ہے ابھی سے کہ مسلمان کیوں نہیں بلنا وہ سمجھدار ہے ایک عمل کی قیمت جب وہ یہ لفظ بولتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے کیا کہتے ہیں اس کا اثر فوراں مرہوم تک پہن جاتا ہے آپ لوگوں کا خیال ہوگا کہ جو کراچی میں مرتے ہیں ان کو کراچی میں دپڑتے ہیں ایسی خیال ہے نا بھئی کراچی میں ہیں نہیں بابا نہ کراچی میں ہیں نہ لاول میں ہیں نہ سکھر میں ہیں یہ دنیا کا بارڈر سراس ترکے دونسی دنیا میں چڑے گئے کہاں تنے گئے بھئی کیونکہ دنیا کی مشرق کی بات مغرب تک ایک سے دھنٹ میں پہن جاتی ہے پہنچاتی یا نہیں پہنچتی ٹالی فون سے بھئی جو آپ تو دو پہنچتی یا نہیں پہنچتی ایسا کوئی ٹالی فون اور عالی ایجاد ہوا ہے کہ یہاں کی خبر بردخ اور قبر کو پہنچا دے یہ دنیا کی بارڈر کو کراچ کرتے دوسری دنیا میں گیا ہوا ہے کہاں گیا ہوا ہے اور حضور کے عاملوں میں یہ تیز رفتاری ہے یہ برک رفتاری ہے اتنا اثر ہے کہ یہاں یہ لفظ کہا فوراں مرہوم تک اس کا اثر پہنچیا اور حضیت میں آتا ہے کہ مرہوم بہت خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس لفظ کے پہنچنے پر کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کی کیا کی اس وقت قبر پر لکھا ہوا تھا قوم کہتا ہے یہاں پھول چڑھاتے جانا قوم کہتا ہے یہاں شمہ جلاتے جانا سر اخلاص سے اینہ سے جانے والوں میری دربت پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے جانا میرے لئے مغفرت کی دعا کرو میں اس کا محتاج ہوں میں اس کا محتاج ہوں جو شریعت کے مطابق دعا ہوتی ہے کس کی مطابق شریعت کے مطابق صدقہ ہو رواجی نہ ہو شریعت کے مطابق دعا ہو کیا ہو صرف رواجی نہ ہو جو شریعت جبرائیل آئے سلام اس کو اٹھا کے ہے اور قبرستان میں کونتے ہیں اور اس مرہوم سے کہتے ہیں فلانہ فلانے کا بیٹا تیرے گھر سے یہ حدیہ آیا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی وہ بہت خوش ہوتا ہے اور پروسیوں میں بھی تقسیم کرتا ہے جیسے کسی کے گھر میں دوست نے پچاس کریٹ آم بھیج دیئے یا سیب بھیج دیئے تو یہ پانچ پانچ کلو پروسیوں کو بھی دیتا ہے کہ دوست نے پچاس کریٹ بھیجے ہیں اور اس کے قبرستان کے پروسی اس کے حدیعے پر تو خوش ہوتے ہیں اس پر غمگین ہوتے ہیں یہ ہم بھی تو بھرا گھر چھوڑ کے آئے تھے آدمی بھی زیادت سے جہداد بھی زیادت تھی ہمیں تو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے تو اس کو کوچے سے گزارو پھر اس کا رنگ بھولا دو کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے لوگ اسے کام نکال لیتا ہے منافق کو سمجھدار کہتے ہیں اور پروسی قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے پکا کافر ہوگا لوگ اس کی تاریخ کریں گے یہ کتنی جرت والا ہے اور کتنا سمجھدار ہے عرش کو غصہ آئے گا کہ ان پر پتھر برس جائے ان پر آگ برس جائے ان پر سام برس جائے ان پر بچھو برس جائے اور ہوا میں توفان آتا ہے پانیوں میں سیلاب آتا ہے سب نفرت کی وجہ سے اس کو دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے کیا ہے بھئی اللہ کا دشمن ہے رہنا دنیا میں ہے کہاں رہنا بھئی لیکن اللہ کے تعلق کے ساتھ کس کے ساتھ ہوئی اللہ کے تعلق کے ساتھ جب تک اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا اس وقت تک مشقتیں برداشت کرنی ہے علماء کو اللہ نے جبائے خیر دیا کہ مثالوں سے سمجھایا ہے مثالیں مقصود نہیں ہوتی مثال سے مقصود مقصد کی وضاحت ہوتی ہے مثالیں مقصود نہیں ہوتی مثالیں مقصود اس وقت ہر مثال کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا چاہیے باب نادان مثالوں کو بھی قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباد کرتے ہیں یہ نادانی ہے مثال کے طور پر کوئی پیاسا کسی سے کہتا ہے کہ پانی لے ہو کیا؟ ہر چیز کے تین وجود ہیں ایک لفزی ہے کیا ہے بھئی؟ ایک لفزی ہے اور ایک ذہنی ہے اور ایک خارجی ہے مقصود خارجی وجود ہے کونسا وجود ہے بھئی؟ خارجی ہے لفزی وجود جیسے پانی ایک دفعہ کہے سو دفعہ کہے لاکھ دفعہ کہے جس سے آنکھوں کی گرمی دور نہیں ہوتی جگر کی گرمی دور نہیں ہوتی پیاس دور نہیں ہوتی اور زمین پر پاشی نہیں ہوتی درخت کس سے سہراب نہیں ہوتے اس سے تو معلوم ہوا کہ پانی کے لفظ کا لفظ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے لیکن جب شریعت کو دیتا تو پتا چلا کہ دین میں الفاظ بھی قیمتی ہیں کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الدین و یسر دین بہت آسان ہے دین زنگوں میں ہوگا مشکلات نہیں ہوگی صرف آنکھ سے مشکلات دور نہیں ہوتی دگلیوں سے مشکلات دور نہیں ہوتی کسی قوم والے ہونے سے مشکلات دور نہیں ہوتی کسی بادشاہت اور صدر اور گورنر ہونے سے مشکلات دور نہیں ہوتی بلازہ اور موٹر اور سورم والوں سے مشکلات دور نہیں ہوتی مشکلات کس سے دور ہوتی ہے جس کے زنگی میں دین ہو کیا ہو بھئی؟ دین جس کے زنگی میں دین ہو یہ ہاتھ جو قیمتی ہے یہ اس وقت سے نہیں ہے کہ یہ کسی وزیر صاحب کا ہاتھ ہے یہ کسی گورنر صاحب کا ہاتھ ہے یہ کسی مولی صاحب کا ہاتھ ہے یہ کسی سردار صاحب کا ہاتھ ہے بلکہ یہ اس وقت سے کم کی ہے اس میں اللہ کا عمر ہے روح ہے اگر غریب کے ہاتھ سے روح نکلے گی تو اسے بدبو جائے گی ایسے گورنر کے ہاتھ سے اگر روح نکل جائے سردار کے ہاتھ سے روح نکل جائے اس سے بھی بدبو جائے گی یا خوشبو جائے گی تو عمر سے ہاتھ قیمتی بنتا ہے کیا بنتا ہے یہ ہاتھ جو فانی تھا ہر ہاتھ کو اللہ نے عمر نہیں دیا گدے کے ہاتھ کو عمر نہیں دیا فرندے کے ہاتھ کو عمر نہیں دیا شرعی فرشتوں کو شرعی عمر نہیں دیا آسمان کو نہیں دیا زمین کو نہیں دیا سورج کو نہیں دیا چاند کو نہیں دیا سو نے چاندی کو نہیں دیا آدمی کو عوامر دیئے دین کے مکلف انسان ہیں مرد ہیں اور عورتیں ہیں کون ہیں بھئی دین سے قیمتی بنتا ہے کیا بنتا ہے بھئی اور وہ اتنی قیمتی بنتا ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت قیمت ہوئی نہیں سکتی کیا نہیں ہو سکتی فرمائے جب مرہوم کے پاس عزت پہنچا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا اس کو مل جائے ساری دنیا کا سونا ساری دنیا کی چاندی ساری دنیا کے پلازے ساری دنیا کے بملے ساری دنیا کی موٹریں ساری دنیا کا کاروار ساری دنیا کی زمینیں ساری دنیا کے باغات اسے مل جائے اس پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس لفت پر خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی کیونکہ ساری دنیا کی قیمت فرمائے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو اللہ اے گھوٹ بھی نہ پھلاتے صحابہ کی دل میں یہ بات اتر چکی تھی اس واسطی دنیا کا قربان کرنا آسان تھا ایمان کا قربان کرنا مشکل تھا عامال کا قربان کرنا مشکل تھا اللہ کے تعلق کا قربان کرنا مشکل تھا صحابہ دنیا کا قربان کرنا ان کی لئے آسان تھا کیا تھا؟ آسان تھا اس واسطے دنیا کے چپے چپے میں انہوں نے دین پہنچایا اور دعوت کی فضا قائم کی حتیٰ کہ دشمنوں تک دین پہنچایا اور دشمنوں کی ایمان کے ذریعہ بنے ان کی دل میں کسی کی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ سب کے حمدر تھے کیا تھے بھئی؟ حمدر تھے میں مثال میں آج کیا کرتا ہوں کبھی کبھی محلے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں رہتے ہیں نا بھئی؟ اردو بولنے والے بھی مہادر بھائی بھی پرشتو بولنے والے بھی پنجادی بھی سندھی بھی موجی صاحب بھی اکٹر صاحب بھی انیر صاحب بھی سردار صاحب بھی پلوش صاحب بھی گروہ صاحب بھی سب رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ عرب بھی مرد بھی عورتے بھی اب کسی دھر میں قرآن حسطر ہے آگ لگ جائے کیا لگ جائے؟ اور یہ ٹکے کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے؟ کباب کھا رہا ہے کھلے کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے؟ کسی نے کائیسوت کھانے کا وقت نہیں آگ بجاؤ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہماری دشمن قوم ہے وہ ہماری مخالف قوم ہے کیا ہے بھئی؟ ہماری مخالف قوم ہے ہمارے گھر کو تو آگ نہیں لگی ہمارے گھر کو وہ کہہ کہ بے حکوم آپ دو سو دشمن کو نہیں جاؤں کہ تیری طرف بھی آ رہی ہے تیری طرف بھی اس وقت تیرے لئے کھانا کھانا حرام ہے اگرچہ وہ حلال کا کھانا کیوں نہ ہو اس وقت بیوی بچوں سے پیار کرنا حرام ہے اس وقت اگر نماز کی نیت کی ہے اس کا توڑنا بھی فرض ہے کیا ہے بھئی آپ کو پہلے بجاؤ آپ کو یہ امت تو ساری دنیا کی آپ کو بجانے آئے تھی یہ خاتم النبیین کی امت ہے یہ رحمت للعالمین کی امت ہے یہ کس کی امت ہے بھئی یہ اللہ کے بندے ہیں نبی کی امتی ہیں ہم کس کے بندے ہیں بھئی ہم اللہ پیسے کے بندے نہیں ہیں زبان کے بندے نہیں ہیں قوم کے بندے نہیں ہیں مال کے بندے نہیں ہیں ملک کے بندے نہیں ہیں کھانے اور پینے کے بندے نہیں ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں جس کے بندے ہیں ہم اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں تو بندگی کا کیا مانا کہ اللہ کی عبادت کرے بندگی کرے اور عمتی کا کیا مانا کہ ساری دنیا میں دعوت چلے کیا چلے عبادت ہے ماننا اور دعوت ہے منوانی کی کوشش کرنا منوانا نہیں منوانا ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اپنے بیٹے سے نہیں منوانا سکتے ہیں منوانا سکتے ہیں بھئی منوانا سکتے ہیں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا وہ بدماشی پر فخر کر رہا تھا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوتا کچھ رکاوٹے ہیں کچھوں جیسے میں نے کہا میں بھی دسخط کر دوں گا اب پی ہمارے تقریضات ہوتی ہیں میں بھی تقریض تقریض کے بڑے لوگ پاسپنگ ہوتے ہیں کہ تقریض لکھ جو اللہ معاف کرے میں بھی تصدیق کر دوں گا کہ تُو بہت بڑا بدماش ہے لیکن بدماش دو قسم کے ہیں ایک بے غیرت بدماش ایک غیرتی بدماش غیرتی بدماش بدماشوں کا مقابلہ کرتا ہے بے غیرت بدماش امی اور ابو کو دھکے دیتا ہے بدماش تو ہوا لیکن بے غیرت بدماش ہوا کم تا ہوا بھئی اللہ غیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیتی ہے یہ قوت اللہ نے اسوہ سے نہیں دی کہ کمزوروں کے خلاف استعمال کریں یہ اسوہ سے دی کہ کمزور کا سہارہ بنے کیا بنے کمزور کا سہارہ بنے یہ مال آتا ہے اس کے سامنے لیکن مال سے متاثر نہیں ہوتا احکامات سے متاثر ہوتا ہے کس سے متاثر ہوتا ہے ایک ہے ایمان کا بول ایک ہے اور ایک ہے ایمان ایمان یہ ہے کہ بول اندر اتر جائے کیا ہو جائے بھئی بول اندر اتر جائے ایک اندر نہیں اترا ایمان کا بول بولتا ہے لیکن اندر ابھی نہیں اترا لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ایک دن اندر بھی اتر جائے گا یہ گول بھی قیمتی ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں ایک دن اندر بھی اتر جائے گا لیکن جس کے اندر نہیں اترہ ہوتا اب دکان پر بیٹھا ہوا ہے اثر کی نماز کا وقت آیا اثر کی نماز کا اب سوچ میں پڑتا ہے ایک لاکھ کا گاہ آ گیا نماز میں جاتا ہوں تو پانچ روپے بھی نہیں ملیں گے گاہ میں لگتا ہوں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو راکھ مل جائے گی اب یہ ایمان والا بنا نہیں ہے مال والا بنا ہے اس وقت سے مال سے متاثر ہوتا ہے یہ مال کا مالک نہیں ہے یہ مال کا مملوک ہے اللہ نے تو ہمیں مالک بنایا تھا کیا بنایا تھا بھئی اللہ نے کیا بنایا تھا بھئی مالک بنایا تھا یہ مملوک بن گیا اس وقت سے لاکھ روپے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے اور یہ حدیث سنی تھی کہ جس کی اثر کی نماز پوت ہو جائے اس کا گھر بار سارا برباد ہو گیا اب یہ احترام تو تھا حضور کا انکار نہیں کرتا تھا لیکن جب گھر میں آیا تو بیوی بھی خوش تھی خوشی بھی ہنس رہے تھے گھر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا دکان میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اب دل میں بات نہیں ادری کہ مولیوں نے ایسی ہی باتیں کہی کیا کہیں یہ مولیوں نے ایسی ہی باتیں کہی تھی ایسی ہی باتیں کہی تھی جل میں اترا نہیں ہے اترا نہیں ہے لیکن جس کے دل میں لاکھ اترتا ہے اب یہ دونوں مریں گے جس نے لاکھ کو قربان کیا نماز میں دیا یہ بھی مرے گا مرے گا یا نہیں جس نے لاکھ کو قربان کیا نماز کو قربان نہیں کیا دین کے تقاضے کو قربان نہیں کیا کیا نہیں کہہ رہی دین کے تقاضے کو قربان نہیں کیا ان کو دنیا کی قدموں میں آئی گی مانو یوسف حمد اللہ علیہ جب کوئی دشریح علیہ تھے تو ایک پولیس کے انسٹرکٹر زیارت کیلئے آیا تو حضرت سے کسی نے تعرف کیا حضرت یہ چودنی نظیر جو ہے پولیس کے انسٹرکٹر ہے حضرت کا مزاد دائیانی تھا حضرت نے اسے کہا چودنی صاحب یہ پولیس والے آپ کی بات اچھی سنیں گے یا میری کہا نہیں آپ سے تو گھبرائیں گے میری بات اچھی سنیں گے کہا اس وقت ہم کہتے ہیں پولیس والے دی چار مہینے لگائے تاکہ پولیس والے دی جنت میں چلے جائے ہم سب کو جنت میں دے جانا چاہتے ہیں چودنی صاحب پر اثر ہوا چار مہینے لگائے چار مہینے لگائے جب چار مہینے لگائے اب تعلیم آمال کی بابندی تھی یہ آمال ہر جگہ ضروری ہے اللہ تانام اللہ تا کلام اللہ تا کام اس سے گھر محفوظ ہوتے ہیں اس سے پڑادے محفوظ ہوتے ہیں اس سے قومیں محفوظ ہوتی ہیں اس سے مسلمان محفوظ ہوتا ہے اس سے انسانیت محفوظ ہوتی ہے یہاں اللہ کا نام ہو کیا ہو بھئی اللہ کا کلام ہو اللہ کا کام ہو اس سے سب کو تحفظ ملتا ہے اور جہاں اللہ کا نام نہ ہو تو یہ مسجدیں بھی خطرے میں ہیں اللہ کا کلہ کام نہ ہو اللہ کا کلام نہ ہو تو یہ دین کی جو شکلیں ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں یہ بھی اور اگر اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں آ جائے اللہ کا کلام ہر مسلمان عدب سے اور ایمانی کیفیات کے ساتھ سنے ہیں اور اللہ کا کام ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ساری دنیا میں اللہ کا تعلق آ جائے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے صحابہ نے عاملن ثابت کیا صحابہ نے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پہد میں مندر قائم ہوا تھا اس کے ایمان کو بھی اسلام کو بھی حضور نے قبول فرمایا قبول فرمایا حضرت احباس نے کہا یا رسول اللہ یہ سفیان چودری آلی ہیں سردار ہے یہ سردار اکرام پر خوش ہوتا ہے آپ اس کا اکرام کریں دین میں سرداروں کا اکرام ہے پڑھے لوگوں کا اکرام ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کی قیشتی کرنی ہے بلکہ اس کی عزت کو بھور بنانا ہے کیا بنانا ہے بھئی یہ دھوکے والی عزت نہیں ہے کہ ادھر سے سلام پیچھے سے گا لیا میں ایک دفعہ سیکل پر جا رہا تھا ایک آدمی نے وہ سلام کیا جو سنت کے خلاف تھا وہ پاؤں کی آواز بھی آئی ہاتھ کی آواز بھی آئی لیکن زبان سے السلام علیکم نہیں کہہ سکا تو اس غریب نے جواب نہیں دیا ہوگا تو وہ بڑے آدمی نے جواب نہیں دیا ہوگا تو اس غریب میں جب وہ گزرا اتنی گالیہ دینا اس کی ماں کو چھوڑا رہا اس کی بیٹی کو مجھے پرشا رہا آئی میں نے کہا شکر ہے تجھے سلام نہیں کیا ایک سلام سو کھا لیا یہ عزت ہے یا عزت کا دھوکہ ہے دین میں صفدار کی عزت مرتی ہے گورنر کی عزت مرتی ہے صدر کی عزت مرتی ہے مال والی کی عزت مرتی ہے مال محفوظ ہوتا ہے کاروبار محفوظ ہوتا ہے انسانیت محفوظ ہوتا ہے دین کے مقلب آدمی ہے کیا ہے بھئی فرشتے بھی نہیں ہیں فرشتے بھی فرشتوں کو تقوینی احکامات ملے ہیں تشریح احکامات نہیں ہیں تشریح احکامات جو انسان کو ملے ہیں ان تقوینی تشریح احکامات کی وجہ سے اللہ کے قرب کے اُل مناظر کو تیہ کیا جہاں جبریلہ علیہ السلام بھی رکھ گئے آگے نہیں جائے حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لیمہ اللہ وقت میرا اللہ کے ساتھ قرب کا ایک خاص وقت ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے لا يسحنی فیہ ملک و لا نبی مرسل اس کو مقام خرکت نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے مجھے در فشان رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ نماز کا وقت ہے کیا ہے بھئی؟ نماز میں اللہ کا خرق حاصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی؟ اللہ کرے کہ نماز نماز بن جائے نماز بن جائے تو جس نے لاکھ روپیا لیا وہ بھی مرے گا اور جس نے لاکھ قربان کیا وہ بھی مرے گا اب کبر میں عذاب آیا کبر میں نماز تو تھی نہیں کہ عذاب کا مقابلہ چلے اب عذاب نے پکڑ لیا اب سمجھ میں آ گیا کہ اوہ بڑی ضدی کی کیا کیا ہے بڑی ضدی کی نماز پڑھ لیتا تو بڑی مسئیبت سے پچھتا آئے تم بچے بھی کام نہیں دیتے باپ بھی کام نہیں دیتا حکومتی بھی کام نہیں دیتی حوج بھی کام نہیں کرتی پیشش بھی کام نہیں چلتے دنیا کی چیزیں وہاں نہیں چلتی موت کے معنی کیا ہے وہ جو دن سے دنیا کی انتظامی طاقتیں ہیں وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے حالات ختم نہیں ہوتے حالات تو اور بڑھ جاتے ہیں کیا بڑھ جاتے ہیں حالات تو اور بڑھ جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب ہونا اس نے دنیا کا پیٹ نہیں دیتا تو دنیا کے پیٹ میں حالات ختم ہوتے ہیں یا حالات بڑھ جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ دنیا کا پیٹ اتنا بڑھا ہے آجا وہ کہتے ہیں وہ دنیا کیسے ہے تو اسے کوئی کہے ماں کے پیٹ سے دس گنا تجھے اللہ جگہ دے گے وہ جو غریب آنی ہو نا جو فٹ پاک پر اور تڑے پر سکتا ہے اس کی جہداد نہیں ہے اس کو بھی ماں کے پیٹ سے دس گنا جگہ دے گے مل جاتی ہے نہیں ایمان کے ایک جرے پر دنیا سے دس منہ جنگی جنت ملتی ہے کیا ملتی ہے اس دنیا سے ایمان کے ایک ذرے پر اور ساری ایمان پر سکنا ملے گا ساری ایمان پر آدمی قیمتی چیز کو جب ہاتھ سے نکال لیتا ہے اور پھر اس اس کی تنافی کا غم بھی نہیں ہوتا ہاں کاروبار میں پچاس لاکھ کما سکتا تھا لیکن سوسکی کی اب اس نقصان کا اسے غم بھی نہیں ہے تو اس شخص کا دل مردہ ہو چکا ہے جب دل مردہ ہو جائے کہ ساری دنیا کی زمینیں ہرتی ہیں دلدلہ آتا ہے پہاڑ ہرتے ہیں میرے سمیت اللہ مجھے بھی نبیوں علی کشتے میں بچھا دے میرے سمیت پتہ نہیں کس کا دل ہی لاؤ کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں دل مردہ ہو چکے ہیں تین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں ایک اللہ مقفلت فرمائے یہ ایک جملہ ساری دنیا سے زیادہ قمتی ہے کیا ہے بھئی دوسری حساب سنو حدیث میں آتا ہے من قرآ حرفا من کتاب اللہ حساب لہو بھی حسنا جو ایک حرف کتاب اللہ تب پڑھتا ہے اس کو ایک حسنا ملتا ہے کیا ملتا ہے نیکی یا روپیہ کیا بھئی نیکی یا روپیہ کیا ملتا ہے بھئی روپیہ ہو تو سب سکھیں گے نہیں نیکی ایک نیکی کی قیمت سارے جالر سارے روپیہ نہیں ہوتا ایک حسنا ملتا ہے اور حسنا دستونہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے ملا اس حدیث سے پتہ چلا کہ دین میں الفاظ کی بھی قیمت ہے وہ جو کہتے ہیں بانی کا لفت موتبر نہیں ہے کیوں میں نے ارسیہ دین آسان ہے انسان سر سے لے کر ناخنوں تک اتنا محتاج ہے کہ اس کے پاس معافی الزمیر کے ادا کرنے کے لیے الفاظ کے جانے کے بغیر اور کچھ ہے ہی نہیں اگر اس کے الفاظ کا اعتبار نہ کیا جائے تو انسانی جتنے معاملات خائیں دھرام ہو کر گر جائیں گے دھرام ہو کر جن جائیں گے اللہ نے اس بشر کی آجلی پر ترس کیا کسی نہ کسی درجے میں لفتہ بھی اعتبار کیا بشر دیکھے قلبی انحراف پر کوئی دلیل نہ ہو اصل تو قلب کا تعلق ہے کیا ہے بھئی لیکن کسی نہ کسی درجے میں لفتہ بھی اعتبار ہے جیسے اس حدیث میں معلوم ہوا کہ جو ایک حد کتاب اللہ کا پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتا ہے کیا ملتا ہے ایک حسنہ اب قرآن کی دوسری آیت سنو اللہ کا فرماتا ہے قُلْ مَتَعُدْ دُنِيَا قَلِي آپ اعلان فرما دیں کسی سے متاثر نہ ہو دنیا جب سے ہوئی ہے جب تک ہوگی اس کے سارا سونہ ساری چاندی سارے جواہرات سارے جالر سارے روپے سارے بنگوے یہ قلیل ہیں کیا ہے قلیل کے معنی تھوڑے اور علماء جاند تنمیم بھی تقلیل کیلئے ہے یعنی تھوڑا در تھوڑا اور نکرہ بھی تقلیل کیلئے ہے تھوڑا در تھوڑا در تھوڑا کچھ بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے جو اللہ اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں کیا کرے ہیں اور حسن کو اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن تَكُوْ حَسَنَةً يُضَاعِفْحَا اگر ایک حسنہ لے کے آؤ چھوڑتے نہیں آؤگے کیا ناکہ ہے لے کے آؤگے اللہ اس کو بڑھائیں گے کیا کرے گے يُضَاعِفْحَا اللہ اس کو بڑھائیں گے وَيُؤْتِمِلَّدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اپنی خزانے سے عجرِ عظیم دیں گے کیا دیں گے ایک حرف پر ایک حرف پر جو جس کا قلیل اتنا عظیم ہے جو صالح دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں جس کا قلیل اتنا عظیم ہے اس کا عظیم کتنا عظیم ہوگا سوچ سکتے ہیں یہ کتنی نادانی ہے اعمال کو دور کر چھوڑ کر دنیا کے چکادوں میں لگنا جس سے دنیا کے چکادے بھی پورے نہیں ہوتے دنیا بھی برباد ہوتی ہے یہ دنیا والی جتنے ہیں وہاں بدعمل ہیں وہاں کافر ہیں وہاں فاسق ہیں جب تک کوئی ایمان والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گے یہ نادان اپنی وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا تحفظ انسانیت کا دنیا میں موجود ہونا اللہ کے نام کے بغیر یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا افسر ہے اور یہ بڑا بادشاہ ہے اور یہ فلانے قوم کا ہے یہ فلانے بلس کا ہے یہ اتنے پیسے والا ہے اللہ کے ہاں ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں تو اعمال کی قیمت ہے جب ایک حرف اتنا قیمتی ہے تو جس محنت سے سارا دین وجود میں آتا ہے کیا آتا ہے جس دعوت سے جس محنت سے سارا دین وجود میں آتا ہے اس کی قیمت کا اس چھوٹی دنیا میں تصور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن سمجھ میں کم آئے گا جب کام شروع کرے کیا کرے بے اسے ایک شخص نے کہا ایک ملک میں کہ میرا ایک اصول ہے میں نے سمجھنا چاہتا ہوں پھر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ اصول سمجھان لوگوں کا نہیں ہے جو کرنے کے کام ہوتا ہے پہلے کرنے پھر سمجھتا ہے جب تک کرتا نہیں ہے سمجھ نہیں آتی کہا وہ کیسے میں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں آپ اعلامہ صاحب کہتے ہیں آپ کیوں کھانا کھا رہے ہیں پاکستان کے شہر ہیں تبلیغ میں آئے ہو ہے ملک میں باہر ملک میں داری بھی ہلا رہے ہیں جبڑے بھی ہلا رہے ہیں کھانے میں تبلیغی کی داری بھی ہلتی ہے یا نہیں ہلتی بھائی جبڑے ہلتے یا نہیں ہلتے شرم نہیں کرتے کیا کر رہے ہو میں کہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو سہنسدان اور علامہ صاحب کہے بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے لیکن آپ مجھے سمجھاؤ کہ کھانے سے بھوک کیسے دور ہوتی ہے اب میں کھانے کا فلسفہ بیان کروں کیا کروں منطق بیان کروں باپ سادہ تھا پہتر منطق تھا فلسف ہی تھا تو باپ کیسے تھا کتنا پڑا ہے وہ کہتے ابھی سراب گور تک پہنچا ہوں ابھی ہیدر آباد تک پہنچا ہوں ابھی سکھر تک پہنچا ہوں کہتے کیسے بھائی کیسے علم حاصل کیا کہا ایسا علم حاصل کیا منطق فلسفہ والا بیٹا ہے جو دو روٹی کو دو لاکھ بنا سکتے ہیں ہماری راتیں بھوک 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 اتنا دیر کیوں کر رہے ہو اس نے کہ یہ علم بات ہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نائے کہتے ہماری سمجھ کو کیا کر تم روٹی بنا دو ہم تو روٹی کھانے والے کیا اس نے کہا ایک اور ایک کتنا تو بھوک کہتا ہے دو روٹی تبلیر والے کہتے کم از کم دو چھیلے مولی کہتے کم از کم دو سال ایک سال بھی نہیں کم از کم دو سال یہ تو باپ کی سمجھ میں آگئے کافر دو کا مجموعہ کافر تین ہو گیا نہ ماں کی سمجھ میں آیا نہ باپ کی سمجھ میں آیا پھر تین کا مجموعہ چار ہو گیا ایسے مجموعے بڑھاتے بڑھاتے دو لاکھ تک پہنچ گیا باپ نے خیال کیا منطق فرزفہ نے اس کو باغل بنا دیا اس کی ماں سے کہا میں زنگی ہے کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی نبی کے بغیر کتاب سمجھ میں بھی نہیں آتی اور نبی پر احتمال ہو کیا ہو بھئی نبی پر احتمال ہو اگر احتمال نہ ہوا تو وہ صلاحیت والی شکر غلط استعمال ہوں گی اس سے فیدے ظاہر نہیں ہوں گے ایک چھوڑی مثال آت کر دوں ہمارے کوئٹے میں پہلے مرکت بروری روڈ پر تھا وہ چھوٹی مسجد تھی پھر صدیقی مسجد ہو آب تو فاروق کیا اسے بھی بڑی ہو گئی تو مشورہ صدیقی میں شروع ہوا اور یہ بروری روڈ کی مسجد تھی مولینوں سم مرمہوں کی جگہ نہیں تھی رویات کی جگ بھی بھی کائیوں کی جگ بھی نہیں تھی اب مشورہ ہوا ہمارے عمید صدیقی 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 روح صدیقی میرے بیرادری رکھتے تو مشورے میں بیٹھے تو سارے کوئٹے والے پرانے ساتھی بیٹھے تھے میرے ساتھ تھا بھائی عبدالخالق صاحب مرہوم بھی تھے لیکن وہ چھپ تھے تو سب نے مشورہ دیا کہ مرکت بدلنا چاہیے تو بھائی عبدالحمی صاحب نے بھائی عبدالخالق صاحب سے پوچھا بھائی عبدالخالق آپ کی کیا رہا ہے تو اس نے پوچھے والوں سے پوچھا کہ بھائی پوچھے والے بتلاؤں تبلیغ کس کو کہتے ہیں تبلیغ اب اتنا بہایا کوئی نہیں تھا جو تبلیغ کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ ہم اس کو تبلیغ بتلائیں یہ بہت سے شرم آنی ہوتا ہے یہ مجھے بات کرتے ہیں شرم آ رہی ہے جو کام کو سمجھنے والے ہیں ان کے سامنے بات کرنا یہ بڑی زالہ جی کی بات ہے اللہ اللہ ہمیں حیاء نصیب فرماتے ہو تو کسی نے جواب نہیں دیا خاموش رہے پھر خود شروع ہو رہے اُس زمانے میں دیر سا کتکا ہوتا تھا اب سال کا ہو گیا تو کہتے دیر سا لگا نا یہ بھی تبلیغ نہیں سیو جواں میں جوڑنا یہ بھی تبلیغ نہیں ہو سیرودا یہ بھی تبلیغ نہیں منگل کا مشورہ یہ بھی تبلیغ نہیں ہے تصویحات کی پابندی اِس کو جہب میں جا لو یہ مسلم تو کو جہب پہ جا لو اللہ جلال ناراض نہ ہونا ہمیں کو جیب پہ جا لو ناراض نہ ہونا دلد گیزک کے موبیل کو کھولے تم کس مستی سے پیت اللہ پر جا کر اِس موبیل کو بھت کر دیسے دل کا موبیل نہیں کھلا ہوگا حرکت نہیں آئی تھی ناراض نہ ہو رہا میں حلال حرام کی بات نہیں کہتا میں اتنا پڑا بوڑی تھی کیا بادار کر رہا تھا پس بیحاد بھی دین نہیں ہے ہاں فرمایا تبلیغ یہ ہے کہ امت کو اپنے بڑوں سے جڑنا آ جائے کیا ہے بھئی اگر امت اپنے بڑوں سے جڑی بڑی نہیں ہے تو پھر اس کی بیان سنجید بھی فتنے اٹھیں گے ان کی قربانیوں سے بھی فتنے اٹھیں گے اس وقت سے ہم تو ایمان بالغیق والے ہیں ہمارے استاد سے مولا عزیز کاندری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے میں سوچ رہا تھا بہت ایک شخص تبلیغ بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے عمر بھی کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے سارے اعمال کرتا ہے کہتے حضور کی وجہ سے نہیں کر رہا میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے فرمایا یہ پکا کافر ہے مسلمان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ سارے عمل کر رہا ہے فرمایا دین کا پچھا کر اس آیت پر گزر ہوا عصیح اللہ و عصیح الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو کس کی اطاعت کرو بھئی اس حادیثیں کسے نے کہا احرام کی دو چادرے قرآن میں ہیں کہاں قرآن میں ہے قرآن میں کہاں قرآن میں کہاں ہے کہاں قرآن میں ہے نا جو نبی سے اس کو پکڑے جسے روکے اسے رک جاؤ نبی کی زن کی عملی قرآن ہے کیا ہے بھئی قرآن کی سمجھ نبی کے بغیر آئی نہیں سکتی اس وقت سے راسخین فی العلم کی طرف اپنے برو کی طرف جب چک رجوع نہیں ہوگا تو پھر امت ان خیروں سے محروم ہو جائے گی اللہ ہمیں اپنے برو کی قدردانی کی توفید رسیب رہا ہے اور انہیں کتنی قربانیاں کی کتنے مراحل سے بدرے یہ کوئی آسان بات ہے کہ جس نے ستر صحابہ کو جنہوں نے قتل کیا ہو حضور کے چچے کو قتل کیا ہو اور حضور کے چچے کے نا کو کاتا ہو اور کان کو کاتا ہو اور سینے کو چھیا ہو اور گلیجے کو چبایا ہو وہ ہندہ جو سفیان جس کا خاون ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہندہ جوانوں سے کہتی ہے اس بغیرت کو قتل کر دو حضور کے ساتھ ہماری صلح ہو سکتی ہے تیرہ سال تو مکہ میں ہمارا مقابلہ تھا اور آخر سال جو ہے مدینہ میں مقابلہ ہوا اکیس سال کی مخالفت ہے اور یہ بغیرت کہتا ہے حضور کے ساتھ صلح کر لو اور ایمان جائے ہو اس کو قتل کر دو ابو سفیان نے کہا یہ عورت ہے اس کی بات میں مت آ جاؤ یہ وہ نبی ہیں جب یہ کام نہیں تو رات کی ساری کی میں نکلے تھے اب یہ دس ہزار کی جماعت نکل کر لے کر دن کی ہوشنی میں آ رہے ہیں اس واسطے تمہاری حفاظت اس میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ ہندہ کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوئی سادی رات گذر گئی آدھی رات ہو گئی ہے میں نے کہا کیسے مسلمانوں کا لشکر آیا ہے آج تو ہمارے خانوں کو قتل کیا جاتا اور تو کی پرددری ہوتی ہمارے گھروں کو گرایا جاتا ہمارے بوٹیوں کو نوٹا جاتا یہ دس ہزار کا لشکر کہاں چلا گیا کہتے جب میں گھر سے نکلی بیس اللہ کی طرف آئے حرم کے وہ حرم میں تواف کر رہے تھے نماغ پڑ رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے رو رہے تھے قریش کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے جنہوں نے مکہ سے ان کو نکالا تھا جنہوں نے ان کی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا وہ تھے گائی کہ اپنے ذاتی کوئی اثر نہیں تھا اللہ وہ دعوت ہمیں نصیب فرماتا ہے اس وقت سے ابتداء دعوت سے ہوگی انتہا اخلاق پر ہوگی انتہا اخلاق پر ہوگی کس پر ہوگی پھر اس دعوت کے اثرات ہوں گے اس دعوت میں کتنی مشکتیں برداشت کی بلال کو مار رہے تھے کیا مار رہے تھے بلال کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے عجیب بات ہے انہا ذا رشے والعجاب ہمارے تین سو ساتھ بودھ کام نہیں کرتے تم کہتے ایک اللہ سے ہوتا ہے یہ بھی سمجھے یہ بھی سننے کی بات ہے ہمارے تین سو ساتھ خدا کام نہیں کرتے تمہارا ایک خدا کام ایک اللہ کام کرے گا تو بلال کہتے تھے صحابہ انہیں کہتے تھے نبی انہیں کہتے تھے کوالٹی بدلی ہوئی ہے کیا ہوئی کیا ہوئی ہے کوالٹی بدلی ہوئی ہے ایک طرف تین سو ساتھ گدے ہو اور ایک طرف ایک آدمی ہو تو تین سو سات گڑے تو افضل ہوں گے بھئی کیا کہا ہے بھئی نام نہیں لیتا منحوس چیز کا آپ دوست خر فکریت انسان میں آیا تھا ہمارے اللہ طاقت والے ہیں تمہارے ہلا اتنے تمزور ہیں کہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے مکھی کوئی چیز چھین لے اسے دے نہیں سکتے ہمارے اللہ آسمانوں کے خالق زمینوں کے خالق سب کے مالک سب کو روجی دینے والے پھر یہ خلال کو مارتے تھے اور تانے بھی دیتے تھے مسلمان تانے نہیں دیتا تانے بھاتا ہے کیا کرتا ہے بھئی اس کا حال میں بڑا صحیح ہے یہ نہیں ہے کسی نے تانہ دے دیا یہ کام کو چھوڑ دیا یہ اپنے نام کیلئے نہیں کر رہا یہ کام کیلئے کر رہا ہے کس کیلئے کر رہا ہے وہ مولانا مشکود جنپوری مرہوم نے چلت دیا تھا میں نے سنا تو وہ مرے مقرر آدمی تھے جہاں خضا مواسق ہوتی تو وہاں تو وہاں ان کا بیان لگتی اور جہاں مخالف ہوتی تو امیر صاحب کہتے مولی صاحب ہاتھ ذکر کرو تو مولی صاحب بڑا بوجھ ہوتا کہ مجھے تو بیان کرنا چاہیے لیکن گوش کے بغیر امیر کی بات تو مانتا جہاں مواسقت ہوتی لوگوں نے خود نام دیئے اور وہ شروع ہوئی اور حصولی کر کے رہون میں لے گئے کارگزارو آدمی پوچھا ان کو ایمانیات بھی سکھا ہے ان کو چھے باتی بھی سکھا ہے تو وہ جواب لگی میں تھا تو مرانا اپنے انداز میں فرمانے لگے کہاں تو قومی قوم ہے نام کا تو نامی اس نام والے بنے گے یا نام والے بنے گے ہم تو اللہ کا نام بلند کریں گے ورد کا فقط دل اللہ کی برائی کے بول بولو راہت میں بھی مسیبت میں بھی بلانے مسیبت میں بھی دعوت کے بول بولے تھے دانے بھی کھائے ان کو بھی برداشت کیا وہ کہتے تھے تمہارا رب کہاں ہے ہم بلانے کو مار رہے ہیں حضور کو تکلیفیں دے رہی ہیں صدیب کو جوتے لگ رہے ہیں سمیہ کو شہید کر رہے ہیں پراہ ہونا اس کو ہاں لیکن اللہ پاک چاہتے تھے کہ ان کا مایہ بنے ان کا ایمان بنے ایمان سور سے بنتا ہے کسے بنتا ہے بھئی کھانے کے قربانی سے بنتا ہے نعمتوں میں اشتغال منع نہیں ہے لیکن نعمتوں میں اتنا دوب جانا کہ منہن کو بھول جائے یہ اس اس امت کی وجود کو ختم کرنے کے مرادفہ ہے پہلے امتوں کو جو خطاب ہے فرمائے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو اس امت کو جو خطاب ہے فرقرونی مجھے یاد کرو کیا خطاب ہے بھئی فرقرونی مجھے یاد کرو نعمت کے بندے بہت ہیں منعم کے بندے تھوڑے ہیں کیا ہے بھئی نعمت کے بندے بہت ہیں منعن کے بندے بہت ہیں یہ راحت میں بھی انہوں نے دعوت دی مشیبتوں میں بھی انہوں نے دعوت دی تکلیفوں میں بھی انہوں نے دعوت دی اس سے چاروں طرف دعوت کی فضا بنتی ہے ایمان کی فضا بنتی ہے اور ایمان کی زمین بنتی ہے اور ایمان کی زمین کے ساری دنیا کیا سے ہے ساری دنیا تو کیا خیال ہے ساری دنیا میں پھیلیں گے جانگی لگائیں گے مالگی لگائیں گے مات سے موت سے پہلے ہے موت کے بعد تو میں نے اس فرصفی سے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں آپ کہتے ہیں کھانے مجھے سمجھاؤ کھانے سے بھوک کیسے دور ہوتی ہے اور مجھے کھانے کا فرصفہ اور سینس کا قدرہ معلوم ہے کہ اس آتے اور اس گندر میں ہوا کے سینس کی احتیاط سے یہ اثرات ہیں اور پانی کے یہ اثرات ہیں اور زمین کے یہ اثرات ہیں اور سورج کے یہ اثرات ہیں اور چاند کے یہ اثرات ہیں اور ستاروں کے یہ اثرات ہیں اور تین مہینے تکریر کروں کتنے مہینے بھائی اور آپ کھانے کیا خیال ہے سمجھ کر مرے گا یا بغیر سمجھ کے مرے گا سمجھ کر مرے گا یا گدہ ہو کر مرے گا تین آسان ہے یہ صرف پڑھے لکو کچھ نہیں ہے میں کھا رہا ہوں تو بھی کھا لے کھاتا اور پر بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا بھئی اس کیلئے کی بلی دگری کی ضرورت نہیں ہے اس کیلئے یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے یہ تدرس کی بھی ذمہ داری ہے یہ بیوار کی بھی ذمہ داری ہے ساری دنیا میں دین کے پیسے نقشے آئیں گے پھیلائیں گے اللہ کون پھیلائے گا بھئی ہدایتوں دیتے ہیں بھئی اللہ ہدایت دیتے ہیں ہماری ذمہ اس کی کوشش کرنی ہے نبیوں کی مشابہت میں جان کی قربانی مال کی قربانی صرف قربانی کا مذاکرہ نہیں قربانی کی تخریر نہیں جو لوگ کہتے ہیں تجھ سے قربان تجھ سے قربان مولی صاحب تجھ سے قربان تبلیغ تجھ سے قربان مسجد تجھ سے قربان حج تجھ سے قربان چکے گا نہیں یہ قربانی ہے یا قربانی کا مذاک ہے بلانے کو نہیں کہتا تجھ سے قربان ایک کروڑ لگایا کہتے دس کروڑ اور لگاتا ایسا ہے یا نہیں ہے بھئی جواب تو دو قربان نہیں کہتا مدرسے کو کہتا ہے مولی صاحب کو کہتا ہے تبلیغ کو کہتا ہے دین کو کہتا ہے تجھ سے قربان چالیس لاکھ میں ایک زکاة نکالتا ہے دماغ میں چکر آ جاتا ہے مجھے ایک شخص نے خود کا بیرسہ تعلق تھا کہ پانچ رکھا چیز خود میں دیا ایک دینی تقابی میں اس میں تقابی صاحب پیسے لگانے بھی بڑے مشکل ہیں کہ جب میں چک کاتا آنکو پر اندھیرہ ہو گیا دماغ میں چکر آ گیا پسیرہ ہو گیا کیا ہو گیا اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں جیسے لگانا بڑا ایمان چاہتا ہے اس مال کو صحیح استعمال کرنا یہ اس سے بھی بڑا ایمان چاہتا ہے ملنہ کسیوں کی ایمان ختم ہو جاتے ہیں اصل وہ حضور والی زنگی ہے میں تو محضور ہوں وہاں مشروع میں بھی نہیں بیٹھتا اللہ ان کو جدائی خیر دے جھکا نہیں دیا میں مشروع میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہاں کمرے گرائے جا رہے تھے پیچھلے ساں میں نے کہا پھر صورت پھول ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں در کچھے ہیں ان کو پکا بنانا ہے میں نے کہا میں کچھ اتنا بڑا مولی نہیں ہوں ہو سکتا ہے کسی مشتی صاحب سے مولی صاحب سے پوچھ لیں اگر عادت کی رعایت ہو تو مولی صاحب جواز کا فتوہ دے دیں گے شرائط اور حدود کے اندر کیا شرائط اور حدود کے اندر لیکن اصل اس کچھی جگہ کو سمجھیں گے اگر اصل اس عقیق کو سمجھا تو پھر اس عمارت میں کفر کے عامال آئیں گے بھی جی نہیں آئیں گے وہ مدرسہ ہو وہ خاطب ناراض نہ ہونا اصل حدود وارد ان کی ہے کیا ہے بھئی اصل حدود وارد ان کی ہے اصل اللہ کا تعلق ہے جب اللہ کے بنیں گے سب کے ہوں گے جب اللہ کے نہیں ہے اپنی ذات کی بھی نہیں اپنی قوم کے بھی نہیں اپنے بلک کے بھی نہیں ہے انسانیت کی بھی نہیں ہے ہم تو ساری انسانوں کے ہمدرد ہیں جب جعوت کی فضاء ہوتی ہے تو پھر جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں جو سخت مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں پہلی دفعہ میں ایک امام ایدیت اپریزوں میں یہ سن چورنجا یا پچونجا کی بات ہے سن چورنجا پچونجا پیزو میں اجتماع تھا اجتماع کی فضاء تھی اللہ کرے گھرچ میں بھی ایک فضاء بن جائے فضاء تھی ہوتنوں نے بھی یہی آواز تھی پسنوں نے بھی یہی آواز تھی کھیتوں میں بھی یہی آواز تھی ہمیں جہاں میں بھیجا گیا جب بھیجا گیا کہا لوگوں کو اجتماع میں لاؤ تاکہ اوفات لگا ہے اللہ کے راتے میں اس زمانے میں پھر گشت میں نکلے عمیر صاحب نے گشت سے پہلے اثر کے بعد کچھ آداب بیان کیے کہ اب ہم کلمے والوں سے ایمان والوں سے ملنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امت ہی ہیں جب اس نے کہا کہ ہم کلمے والوں سے اللہ کے بندوں اور حضور کی امت سے ملنے جا رہے ہیں میرے اندر ایک ایسا کرد پیدا ہوا ایسا کرد کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملنے جا رہے ہیں کہ جب وہاں ہم بات بھی کلمے کی کریں گے کس کی کریں گے یہ نہیں کہ میں پتھان ہوں یا میں عضو بولتا ہوں یا میں بنیادیت ہوں یا میں فیلان ہوں نہیں وہاں کلمے کی بات کریں گے کس کی بات کریں گے دعوت کرنے کی دیں گے کلمے سے خیرے آتی ہیں لیکن ہم نے چالیس سال کلمے کے خلاف گزارا ہو سکتا ہے کوئی ہماری بات کو توجہ سے نہ سنے اور انکار کرے تو نفس شیطان کہے گا یہ کافر کلمے کی بات نہیں تم تعدہ کافر دکال میں خبر نہ دی تو نفس سے کہو بڑا کافر تو تو ہے تو انہیں چالیس سال کلمے کے خلاف گزاری تیری جو غلط جنگی ہے کلمے کے خلاف جس میں بدبو ہے تیری زبان کی بدبو سے وہ بدبو سے ماسوس ہوئی چالیس سال کا غلالت کا گھیر ہے تمہاری گھنڈی زبان سے نہیں سنتا اس وقت رو رو کے استغفار کرو توبہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے آج مسلمان مسلمان سے کلمے بھی بات نہیں کرتا ہم بہت مجرم ہیں مجھے اصول کا پتہ نہیں تھا والے سب علاقے کے قابی کے سرکاری قابی میں اسے تو جمع شفیہ سے تعدہ فارغ ہوا تھا ایک بڑی میاں سے کہا ماشاءاللہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کلمہ سناتا ہوں تو اس نے غلطی ہوتی آپ اصلاح فرما دیں گے وہ بڑی میاں سے پتھان اس نے کہا ہاں یہ اصلاح کر دوں گا تو ہمارے ساتھی نے کہا اس نے کہا ٹھیک پڑھا اب اس کو کہا اب تم برکت کے لئے پڑھو جب برکت کے لئے کہا تو پتھان کو ایسے غصایا اور اس نے جو گاریاں دینی شروع کی اور ہمیں عبیر صاحب کی بات یاد ہوئی اللہ کرے ایمان جب ہوتا ہے نا اس حال میں وہ عمل یاد آتا ہے اور جب ایمان کسی باتیں ہوتی ہیں اندر نہیں ہوتا تو عمل عمل یاد نہیں ہوتا تو ہر ایسر کی بات یاد آئی ہم نے کلمہ کے خلافی ہم نے اس محنت کو محنت نہیں سمجھا تھا یہ ہمارا جرم ہے جرم جرم یہ اس کا قصور نہیں ہے میرے سمجھ سب رونے لگے مسجد میں روتے ہوئے آئے نماز روتے ہوئے پڑی بیان روتے ہوئے سنا مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تبلیح میں بیان مشورے سے ہوتا ہے میں کھرا ہوا بیان کے لئے بیان کے بعد بیان تو مجھے یاد نہیں ہے وہ بڑے نیاں رونا یاد ہے وہ بڑے نیاں کہتے ہیں روو مت میں نقض تمہارے ساتھ جانے کیلئے سیاں ہو نقض جانے کیلئے دل کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو گانیاں دے رہا تھا جب بڑے نیاں نے نقض وقت دیا تصاوی فرس کیواروں نے نقض دیا اب پہاری عراقہ تھا دو تین کلو بیٹر تھے اعتمادہ کتنا بروانہ ہوئے عشاء کے بعد عزیز صاحب نے ساتھ لگا ذکر کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد صاحب نے ذکر شروع کیا مجھے یہ محسوس ہوا کہ درست کا ہر پتھر ریت کا ہر درہ پہار کا ہر پتھر ہمارے ساتھ ذکر میں لگا ہوتا ہے اللہ اللہ ایسی تکیفیت تھی سب اس کو چاہتے ہیں جہاں ایک دفعہ اللہ کا نام زمین پر لیا جاتا ہے وہ زمین خوشی سے اچھلتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نام لینے والا ہے اللہ کا نام لینے والا ہے یہ زمین اللہ کے نام کے پیاسی ہے پیاس پیاسی ہے عائشہ جہان مرحوم کی اللہ مخشود فرمائے وہاں جانب آج نہیں تشکیل ہوتی تھی دوسուیی darauf نسیم وراتے تھے کہ 내일 بتلاو شیطان تمہارا دوس ہے یا ہمارا دوس ہے یا دشمن ہے تو سب کو غصیا ہمارا دشمن ہے وہ تمہیں کہا اسمجھ سے بات کرو دشمن کو عدمی دوس نہیں کر دشمن کو آدمی دوس نہیں کہتا دوس کو عدمی دشمن نہیں کہتا اگر شیطان دشمن ہے دشمن کہو دوت ہے تو دوت کہو غلط بیانی مت کرو تو سب نے غصے میں کہ ہمارا دشمن ہے کیا ہے دشمن ہے کہا ہاں وہاں رساتے تھے حج میں گئے تھے رش کی وجہ سے دماغ نے جواب دے دیا تو گم ہو گئے آرفات میں بھی نہیں گئے کسی نے کہا شیطان کو مارا کہا ہاں مارا ایسا تم نے نہیں مارا ہوگا میں جب ہاں کھڑا ہوا ناشت ویدہ بری اس طرح پر آئے بارا ہوگا لیکن تک مزور اس نائے تمام گئے کہ غیرہ کا تو سے دیکھا کہ تو تو میرا پرالہ دوتا ہے تو بھی مرنے آیا ہے تو بھی مجھے شرم ہے سب نے کہا ہمارا دشمن ہے کہا دشمن ہے اس وقت دیر سال دے گا وہ شیطان کی گردر پر پاتے گا اور جو نو مہینے دے گا وہ شیطان کی کمر کو توڑے گا اور جو چار مہینے دے گا وہ شیطان کی کمر کو توڑے گا سب شیطان پر پڑے ہیں ہم تین دن کے لئے گئے تھے میرے ساتھ سبیر ساتھ تھے وہ اللہ کے والے میں کاری صاحب کہتے ہیں نکاری صاحب ہے نکاری صاحب ہے جب کوئیتے والے کاری صاحب کہتے ہیں روم والے آفر صاحب کہتے ہیں اللہ کے والے کاری صاحب کہتے ہیں نکاری صاحب ہے نکاری صاحب ہے کچھ بھی نہیں ہے تو خیر ہاں تو سب پڑھ گئے ہم تو تین دن کے لئے گئے تھے مجھے اتنی شرم آئی میں نے کہا سوری صاحب دل کی بات بتلا ہو کہا میں نے کہا اتنی ایمان کی بات ہوئی مجھے تو اندر سے کفر کی بدبو ماتود ہوئی کہ تو مسلمان ہی نہیں ایسی جذبات ہوئے راستے میں غوث تھا چوکیہ پس چلا داتا تھا غوث بڑا متقبر تھا بڑا کلہ اور رشمی ہرومی ہوتی تھی نماز کا وقت ہے غوث کو کون کہے غوث کو لڑے کہ نماز کیلئے کھڑی کرو غوث کے پاؤں میں پگنی جاری غوث کو بھی نماز پر کھڑا کر دیا گھر میں جب کار گزاری بیان گی تو عورتوں کا جذبہ ہوگا کب جان دیتے یہ دین قربانی باگا دین ہے تو قربانی دیں گے انشارہ دے گا یا ماشا جب ہی دے گا میں نے ایک دفعہ کہا ہاں جو فارغ ہے نا وہ تو چار مینے پیلی چلے جائے اور جو فارغ نہیں ہے نا وہ ادریلہ علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے ہیں اشارہ کر رہے ہیں میری طرف آ جائیں کیا کر رہے ہیں ہمارے دوستیں حج کے ساتھی تھے وہ بیمار ہوئے بیمار میں بخارات چلے تو ادریلہ علیہ السلام کو سامنے کھڑا ہوا دیکھا کہتے کہ اریساں میں نے بڑا شور مچایا میں نے کہا کس نے تمہیں گے لی تھی غلط میرا دشمن ہے کس طرح تیار ہے چار میں نکلی چاہ رہا ہوں کس نے کہا جس کو فرصت نہیں ہے سب نے مرنا ہے یا نہیں مرنا بھی مرنے جیسا موت جیسے یقینی کوئی چیر نہیں ہے اللہ کے منکر ہیں رسول کے منکر ہیں قرآن کے منکر ہیں دین کے منکر لیکن موت کا منکر نہیں ہے لیکن موت سے جتنی غفلت ہے اتنی غفلت بھی کسی جیسے نہیں ہے تو تیاری کریں گے موت کی بھئی موت سے پہلے تیاری کرنی پڑھے ہیں موت کے بعد وقت میں نہ پڑھتا ہے موت سے پہلے اچھا جس کے پاس سارٹیفیکٹ ہونا کہ چار مہینے تک تو میں زندہ رہوں گا یہ ریمن والے تو اجازت نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں جس کے پاس سارٹیفیکٹ ہو سکتے ہیں یہ بھی اجازت دیتے ہیں اور جس کے پاس سارٹیفیکٹ نہیں ہے چونکہ کل مرنا ہے تو آج کرنا ہے کیا کرنا ہے بھئی مرنے کا کوئی بروسہ ہے اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نہیں ہے ہم چلیے میں تھے جو نئی میں تشکیل ہوئی تھی وہ جوارے تھے دوست کی تشکیل کاریفون آئی بڑی قرمائے کہتے ہیں کارشنہ جنسرت کیلئے آجاؤں میں نے کہنی مہا دیمان میں آئیں گے وہاں بلا لیں گے میں نے کہا کمزور ہوں کربازیمین جی کمزور ہوں تو جو ہاتھ بڑھاتا ہے اس کو کٹتا نہیں اس کو چھومتا ہوں تاکی یہ ہاتھ ہمیں شباہ کی رہنے ایسا نہیں ہے کی طاقت اللہ کی شان دو دن کے بعد پتا چلا کے گنیا سے رخصت ہوگا یہ سمجھ ہے یہ سمجھ ہے تو کیا شاہر کریں موت پر حالات ختم نہیں ہوں گے حالات بڑ جائیں گے کیا بڑ جائیں گی موت کے بعد خوشی کا حال آیا خوشی کا حال بڑ جائیں گے کیا ہوتا ہے خوشی کا انہ لکا اللہ تجوع فیہا ورہ تعالی بھوک نہیں ہوگی کھانا ہوگا دنیا نے کھانا کیوں کہتا ہے بھوک کی تکریف ہے یہ ازالہ عدم کیلئے کھانا کہتا ہے دنیا میں کھانا اثر میں نعمت نہیں ہے کھانے میں لذت نہیں ہے لذت امہا کے دین میں ہے کس میں ہے کھانا کھانا ہوگا بھوک نہیں ہوگی تکریف نہیں ہوگی کیا نہیں ہوگی سایا ہوگا گرمی نہیں ہوگی لباس ہوگا عزت کا زندہ پن نہیں ہوگا وَنَّكَلَاتَدْ مَوْتِحَا وَلَا تَدْحَا خورے ملے گی کون سے خورے ہیں قاصرات التف جو اپنی نگاہ اس جنتی کے بغیر کسی کی طرف اٹھائی نہیں تھی ایسی حیاء والی عورتیں ملے گی کیا ہوگی تس تس ہرار خدمت بزار ملیں گے ایک ایک سونے کی ایک چانی کی اور عجیب محلات ملیں گے اللہ پاک پوچھیں گے کچھ اور بھی چاہیے کہتے ہیں اللہ اب بہت سے نعمتیں چون چکے کیا چیز چاہے ایک چیز رہی گئی ہے تو صورت فاطمہ تم کہتے تھے سیدھے راستے پر جلا سیدھے راستے والا کون ہے نبیوں والا راستہ ہے صدیقین والا ہے شہدہ والا ہے جن پر تیرا غدم ہوئے جو کمراہ ہے ان سے تُو ناراض ہے اور جن سے تُو راضی ہے وہ نبیوں کی قربانی والا راستہ ہے آج میں تُم سے راضی ہو گیا ناراض نہیں ہوگا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی ناراضی بڑی مصیبت ہے اللہ کو خوش کریں گے نا بھئی اللہ کو خوش کریں گے اس وقت ہے بھئی ہم کوشش کریں تو میں عرق کر رہا تھا چودری صاحب کو نے ایک آدمی کو کھانا کھلایا ناشتا تو اس وقت کا جو صدر تھا نا وہ اس کی مخالف تھا اس نے چودری صاحب کو مہتر کر دیا تو چودری صاحب کا یقین یہ تھا کہ پالتے صدر نہیں اللہ پالتے ہیں اس وقت صدر کے خلاف اخبار میں بھیان نہیں دیا اس کے خلاف نارے بھی نہیں لگا کہ پالنے والا کون ہے بھئی پالنے والا کون ہے صدر پالتا ہے ملیر پالتا ہے بادشاہ پالتا ہے پلالہ پالتا ہے کاروبار پالتا ہے یہ پلنے کے لیے نہیں جاتا بلکہ پالنے والا اللہ کو سمجھتا ہے چالر کو پالنے والا نہیں سمجھتا رکوہ کو پالنے والا نہیں سمجھتا کاروبار کو پڑھنے والا نہیں سمجھتا یہ انتہان کی جگہ ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے کیلئے جاتا ہے پھر ہمارا پلازہ ہماری بارکیر مسجد کی شاہ بنے گی ہمارے دفتر مسجد کی شاہ بنے گے ہمارے پھید باغات مسجد کی شاہ بنے گے اس میں خیر ہی خیر آئے گی کیا ہوگی بھئی کتنی محبتیں ہوں گی کتنی محبتیں ہوں گی اس وقت بھائی دین کے حیث کچھ قرمانی دینی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی ایک عمل پر جو اللہ دیتے ہیں ہاں ساری دنیا کا برطت اتنا چھوٹا ہے کہ دین کے چھوٹے عمل کی قیمت سبھنے سواب بھی ہی نہیں ہے عمل کا بدلہ کیا ہے سواب ہے سواب کون دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں باقی اور فانی کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہے اتنی قیمتی چیز سے محروم ہو جانا ہاں اتنی قیمتی چیز سے محروم ہو اور اس کا غم بھی نہ ہو اس سے زیادہ بھی دنیا نے کوئی بے وکوف ہوگا کم اگم اس کا غم تو ہو صدمہ تو ہو پھر اللہ پاک توفیق کی نصیب فرمائیں گے باقی روز ہی اللہ دیتے ہیں کون دیتے ہیں بھئی مزدور میند زیادہ کرتے ہیں یا کرخانے والے میند زیادہ کرتے ہیں بھجوا تو دو بھئی مزدور کو زیادہ میندے چاہیے ہیں کرخانے والے کو لیکو ملتے ہیں دو سو ملتے ہیں کیوں بھجتے ہیں بات بے چارے اپنا نام نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن زیادوں کا تغربار کرتے ہیں اور ان کے ملازم جو ہیں ان کام اور بی کام علی ہیں ہے یا نہیں ہے بھج کراچی میں ہے یا نہیں ہے ان کام اور بی کام علی اس کے ملازم ہیں ملازم ہیں یہ عقل پر نہیں ہے اللہ جب شطر رسق علی مین شاہ اور دین محنت پر ملتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَا النَّوْسُ وَلَنَا جو مجاہدہ کریں گا اس کو ایمان ملے گا لَهَا مَا كَسَبَتْ مَعْلِهَا مَا كَسَبَتْ وَسَعَالَهَا سَعْيَحَا کہ دین کیلئے وہ محنت کرے گا دین کیلئے محنت شرط ہے جتنی محنت کرے گا اتنا پھل ملے گا کیا کرے گا بھئی اتنا پھل ملے گا صحابہ کی دل سے دنیا کا یقین دھکلا ہوا تھا مچھر کے پر کی قیمت بھی نہیں تھی اعمال کی قیمت ان کی دل میں بیٹھے ہوئی تھی اس وقت ساری دنیا میں دین کی جاوت کیلئے دکھ لے اور ساری دنیا میں دین کی فضاء بنائی مشقتیں ان پر بھی آئی لیکن انہوں نے احکامات کو پورا کیا مشقتیں ہم پر بھی آتی ہیں ہم احکامات کو توتے ہیں ان کی مشقتوں سے ان کی دشوروں کو ہدایت پری ہماری مشقتوں سے ہماری اولاد سے ایمان نکلا جا رہا ہے اس وقت صحابہ والی لین پر مشقتیں برداش کریں اس وقت مشقتیں برداش کریں اس پر اللہ کی رحمتیں برسے کی دعوت پر رحمتیں برستی ہیں اللہ پاک کی نامات برستے ہیں خوشی آتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں کسیب سے دور ہوتی ہیں انسانیت تو انسان انسان بنتا ہے پھر جب دعوت کی فضاء بن دی ہے تو جو رشوت کہنے والے ہیں وہ رشوت چھوڑتے ہیں جو بیویوں کو حقوق ادا نہیں کرتے وہ حقوق ادا کرتے ہیں جو والدین کی قدر نہیں کرتے وہ والدین کی قدر کرتے ہیں پھر جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان نصیب فرماتے ہیں پھر ایسی چگہ پر وہ قربانی دیتے ہیں جہاں تحریت کی فضاء ہوتی ہے وہاں قرمے کی آواز کو بلند کرتے ہیں خوشی میں بھی، مصیبت میں بھی، راحت میں بھی، غم میں بھی ہر وقت رب کا فکر پھر اللہ کی بڑائی کی آواز بلند ہو رہی ہے تو ہر دل پر اللہ کی بڑائی کی آواز کو بلند کریں گے بھئی انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ یا میں نہیں مجنون کیا تھا بیت اللہ پر توبے کا شوق پیدا ہوا کہ ساری چیزوں سے توبہ لیکن لیلہ کی محبت سے نہ ایسے کوئی لیلہ تو نہیں ملائی ہوئی نہیں، ساری لیلہ وہ کوئی دل سے نکال رہا ہے پھر اللہ دل میں آئیں گے اللہ کی محبت دل میں آئی تھی اس میں سب محفوظ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے بھئی؟ سب محفوظ ہو جائیں گے اس لئے بھئی کراچی کی اجتماع سے ساری دنیا محسوس کر لے ہاں کہ یہاں اجتماع ہوا تھا وہاں قیمے کی آواز میں لگے ایسے ایسی جگہوں میں گئے ہم نام نہیں دیتا رمضان کا مہینہ تھا افتاری پر رکھتے تھے وہ چودری شمار ہوتے تھے روضہ امام صاحب بھی نہیں رکھتے تھے امام صاحب بھی نہیں مسلمان مسلمانوں کی مسجد میں نہیں جاتے تھے الحمدللہ وہاں تھوڑی سی محنت ہوئی ان سے کہا بھئی یہ امریکہ سے بھی آگے کی جگہ تھی جنہوں بھی امریکہ ہے ہم نے کہا بھئی ستائیس گھن کے ہوای ڈال کر سفر کرنکے تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں کھانا اپنا کھاتے ہیں ان کو دلہ شرم محسوس ہوئی پھر ہمارے ساتھ بیٹھے پھر ان کا سیرودی کی جماس دکھ لی اور اُس جنہوں جہاں اجیلیشے والے تھے یہ اردو بولنے والے تھے ہوتے اردو لیکن اردو نہیں آتی تھی انگریلی بولتے تھے لیکن اردو سے محبت تھی کہ کانے اردو کے سنتے تھے یہ ہمارا دیش کا کانا ہے اردو کو آتی نہیں تھی انگریلی بولتے تھے میں حیران ہوا کہ یہاں اردو کے کانے کیسے چنے جاتے ہیں تو خیر تو وہاں سے شہرولی کی جماعت نکلی اور دوسری مسجد میں کہا وہ احران ہوئے کہ یہ لوگ تو ہمارے مسجد میں نہیں آتے تھے مسلمان اسے پر تو مسلمان نہیں سمجھتا ہم نے تو کابروں کو مسلمان بڑھایا ہے ہم مسلمان سے بھی نفرت کرتے ہیں کہتے وہاں بیان تو آتا نہیں تھا وہ کہتے میں کھڑا ہو گیا رویا رونے کے بعد میں نے کہا پچاس سال میری عمر ہے پچاس سال میں یہ میرا پہلا رونتا ہے پچاس سال میں ابھی سنو پر دی کے دوستے انہوں نے کہا ہم اس ملک میں اعتماع ہو رہا ہے وہاں جا رہا ہے اس ملک میں اعتماع ہو رہا ہے اللہ نے ایسی قضاء وہاں کہتے حسد آجا وہ کہتے کسی بولی صاحب کو بھیجو میں اپنے لڑکی نکاح میں دوں گا کار میں دوں گا بنگلوں میں دوں گا گردین نکاحوں سے بنگلوں سے عورتوں سے نہیں چلتا یہ تو قربانیوں سے چلتا ہے کہتے ہمارے پاس آتے تھے ڈالر لے جاتے تھے لیکن ہمیں نماز اور روزی کی بات ہم سے نہیں کرتے تھے ڈالر ہم سے لے جاتے تھے اتنا خوش ہوئے وہ آج اللہ نے وہاں حافظہ بنائیں گے تو ساری دنیا میں جائیں گے جس کے قرآن پورے ہیں تو چودری صاحب منگل کے مشورے کے بعد گھر میں مشرا کرتے ہیں ملکوں کا تقارہ تھا لڑکی کی رخصتی کا وقت تھا تو بیوی نے کہا آپ تو تبلیغ میں جایا کرتے ہیں اس وقت تو لڑکی کی رخصتی کا معاملہ ہے اس دفعہ تو آپ رہے جائیں چودری صاحب کو ابھی وہ ایش بی بنے تھے جب انہیں ٹیر ہوئے تو جاتے وال میں استعمال نہیں کر رہے تو بہت پہلے کی بات ہے تو چودری صاحب کو تو بیوی کا یہ مشورہ اچھا نہیں لگا لڑکی جس کی رخصتی ہو رہی تھی والی بہا حیاء بہا عدد تھی اس سے پوچھا پیاری میٹی کیا بھی کیا رہا ہے اس نے حیاء میں کہا ابو آپ کے ملکوں کا رخصت کا سفر جو ہے یہ میری شادی کا بندو بند ہے میری خوشی حصے میں ہے میری وجہ سے نرہ ہے جب انہیں بیوی سے کہا سید کی لبان بولتے تھے کھوٹی کی کھوٹی بچی نے کیسی اچھی بات کیا کھوٹی بچی نے کیسی اچھی بات کیا اللہ کی شاد تو خیصل مرہوم نے ہمارے صدر کو اجتلا دی اس پی کو بھیجو اس کی شریعت کی متعلق داری ہو پانچھوں باجمات نمات پڑھتا ہو حلال حرام کی تمہید ہو تو ایسا اس پی بھیجو تو صاحب پاکستانے بغیر چودری ندیر کہتا نہیں تھا تو سیکری نے کہا چودری صاحب آپ نے انکار کیا تو پاکستان کا وکار مجلوب ہو جائے گا کم تو ہم تو پاکستان کی عدد کو پرانا جاتے ہیں کہتے وہاں تنخاہ بھی ہوگی اور بنگلہ بھی ہوگا حج عمری بھی ہوں گے بولا ہوگے کہا بھئی ہمارا تو وہاں بھی کشتوں کا کام ہے وہاں بھی کشتیں کریں گے چودری صاحب چلے گئے لڑکی کو داماد کو بلایا اور زیورات سے ناک دیا جب آپ نے پیشی بھی دیا تو بھی بی سے کہا کھوٹی کی کھوٹی دیکھو اللہ کیسے دیتے ہیں کھوٹی کی کھوٹی دیکھو اللہ کیسے دیتے ہیں تو اللہ کیسے دیتے ہیں بھی عزت سے قرآن میں فرمائے لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَرِزْقُ الْقَرِيمِ پہلے جتنے ان کے وارند کرشتاری ہے سب ترسل ہو جائیں گے جس کا وارند کرشتاری ہو خواب و صدر ہو خواب و دیر ہو خواب و ڈاکٹر ہو وہ خوش نہیں ہو سکتا سالے وارند ترسل ہو جائیں گے لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَرِزْقُ الْقَرِيمِ عزت کی روزی ملے گی اللہ مجھے بھی توفیر نصیح فرما دے اگر یہ باتیں کہیں کوئی خیر کی بات ہوئی میں کوئی کمان نہیں اللہ نے کہلویا اور خدا نہ خدا کوئی شرکی بات ہوئی اللہ اللہ کا رسول اسے بری ہے یہ میرے رسکی شرارت ہوگی اللہ شامیح کو اس شرک سے محفوظ فرما دے اب ہمت کر کے نام پیش کرو کیا کرو بھئی ملکوں کیلئی جماعتیں پیش کریں نق جماعتیں پیش کریں تین چلوں کی چلوں کی ہر ساتھ تین چلے کی اندرون ملک کیلئے جماعتیں پیش کریں اور بیرون کیلئے جماعتیں پیش کریں اور سارے بسکدوں کو چوبیس گدہ آواز کرنا ہے اور فضا بنانی ہے اب خاموشی کے ساتھ اب آپ کی باری ہے آپ کی باری ہے یہ تقریر مقصود نہیں تھی وہ سیب کی دبائی میں کہتے ہیں زرگر بھی تھک تھک لوہار بھی ہکا تھک لوہار بھی ہکا تھک وہ زرگر بھی تھک تھک وہ جو لوہار ہوتے ہیں ایک ہٹھوڑا موقع تک لوہر کا بھیجے دکان دیتا ہے تمہارا یہ جو لیکن آپ میں ملکوں کے لئے تیار ہوں تین چلے یہ کئی بھنٹوں کی تکلیر سے آپ ساتھ ہے دیر نہ کریں دیر نہ کریں بہت دیر ہو گئی ان کی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دیر نہ کریں دیر نہ کریں بنیاد ڈال دیں بنیاد ڈال دیں ہماری سے ایک سال کی نکت جماعت انشاءاللہ ہندرون سال کی سال کی ساتھ مہینے کی ہندرون ملک سال کی ہندرون ملک سال کی نکت کی بات چل رہی ہے خدا کی نہیں نکت کی بات چل رہی ہے نکت کی بات چل رہی ہے پیچن ہے پیچن ہے صرف نماز اور ہی پیچن ہے لیکن نام لکھانے والے ہی کھڑے ہوں گے باقی سال کی پیچن ہوں گی اللہ جزائر خیارتا پر جی چار مہینے نکت ہیں جنڈی فرمائے جن کی جو قریب ہیں وہاں لکھوئے اپنے حلقوں میں لکھوئے جو جہاں کھڑے ہوئے ہیں قریب والوں کو لکھوئے جماعت سے لکھوئے لیون پھرئے بھی لیون پھرئے بھی سیرے پھرئے بھی ایک ساد اندرون ملکل ہے بھائی شراغ صاحب بلال مزد سے دو جماعتیں چلے کی وزر اقصا سے تین چلے کی اور چلے کی نخجہ چلے کی نخجہ چلے کی نخجہ ماشاءاللہ محلیہ جماعت سے ہم جو جماعت سے ہر گھر پھر چلے کی نخجہ تین کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہم ساری دنیا کی آپ کو بجانے والے ہیں یہ رحمت اللہ علیمین کی امت ہیں یہ ایک شہر میں بڑا اچھا سیر کا ہے اے جسم اشکوان دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کئی تیرہ کارنا ہو ہم کسی گھر کو اتھرتے ہوئے نہیں جائے سکتے ہم عصاب کو مجھانے کے لیے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قریب ہے ہم جہاں لکھوارا ہے ماشاءاللہ جو دور ہے کوئی بھی دور نہیں کام آلے دور کی قدیز کام جس طالب میں نظیب کی دور اللہ نے فرما اِنَّا عَوْلَ النَّاسِ بِهَا الْمُسْتَقُونَ میرے قریب کون ہو گئے جو متقی ہوگے خائقاً یہ کیوں چلے حقین چلے کی بری جباد ہے فِلَالْمَزْدِ ہی خیدر وید سے ملکوں کے لیے بھی جماعت آئی ہے اور عدروں کے لیے اور چلے کی انچلے کی بھی جماعت چار سہینے کے لیے ہمتیار ہیں بھائی سہینے ہم جگہ پر لکھو ہے یہاں بھائی نہیں جماعتے لکھو ہے اور انہیں ڈاؤن سے بھی جواعت بھی جا رہا ہے ماشادلہ اب چونگی سے جواعت ہے چلے تین چلے کی بھی جا رہا ہے محمدی مرضی سے چلے تین چلے کی بھی جا رہا ہے مہین خید جماعتے لکھو ہے ماشادلہ چلے تین چلے کی تین جماعت چلے کی بھی جا رہا ہے تین چلے کی تین چلے کی تین چلے کی